بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایرانی صدر مسلمانوں کی طاقت اسرائیل کے خلاف وضاحمت القدس کی آزادی اور دشمن طاقتوں سے لڑائی پر اہم گفتگو کی ہے کیا کہا انہیں دیکھئے اس ویڈیو میں ایرانی صدر عیداللہ سید ابراہیم رائیسی نے اسلامی اتحاد کی 36 بین الاقوامی کانفرانس سے خطاب کیا یہ تقریب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام بیافر سعادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تہران میں منقل ہوئی تقریب میں دنیا بارس شیعہ اور سنی علماء واسقالر موجود تھے آیداللہ رائیسی نے کہا کہ ایک ملاقات علم اسلام کی تمام باسر شخصیات کے درمیان ایک مشترکہ فہم کا باعث بنے گی دینی اقدار کے نام پر ہمارے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے آج مسلمانوں میں بہت سے مشترکات ہیں ان مشترکہ نقاط نے ہمیں کٹھا کیا ہے اور ہم دنیا میں بڑی طاقت اور عظیم صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں ہم دنیا میں ایک مذہبی تحذیب پیدا کر سکتے ہیں اور اپنا سر بلند کر سکتے ہیں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسلامی مالک میں جابر حکومتیں مسلمانوں کے ذہنوں کو پریشان کرنے کے لیے میڈیا کے سلطنت تکفیری گروہ کا آغاز اور مسلمانوں میں قتل و غارت مقدسات کی دوہین انتہا پسندانا سوج کا پھیلا اور تکفیری ایک زنجیر کی تمام کری ہیں جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا ہے ایسے میں علماء اکرام کا کردار بہت ہی اہم ہے آج اتحاد ہمارے لئے ایک حربہ نہیں بلکہ ایک حکمت عملی ہے امام خمین نے ہمیشہ اس ناغذیر حکمت عملی پر تعقید کی جو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو چاہے یا نہ چاہے اپنے کلم اور کولو فیل سے یا کتاہی سے اسلامی مذاہب میں تفرقار ڈالتا ہے وہ دشمن کے راستے پر چل پڑا ہے اسلاموفوبیا کا مسئلہ دشمنوں نے پیدا کیا اور دہشت کر دی کہ پھیلاوں کے ساتھ ہی عالم اسلام میں فتنہ و فساد پھیل گیا لیکن جیس چیز نے اس سازش کو ناکام بنایا وہ دشمن اور دشمن کو جاننے کی ضرورت تھی اور دین میں بصیرت اور بصیرت کی حامل شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ہماری شہدان عالم اسلام میں بصیرت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا دشمن طاقت کے باوجود بہت کمزور ہے شیطان ان کے دلوں اور دماغوں پر مسئلت ہو گیا ہے اور وہ روشنی کی چمک اور عقل و مند تک کو نہیں سمجھ سکتے جو لوگ سمجھتے تھے کہ فلسطین کا حل مزاگرات کی میز پر ہے وہ غلط تھے کیونکہ سہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کی تحریک جیت گئی الگجز کی قابض حکومت مہدوں کو نہیں سمجھتی اور ان کی پاسداری نہیں کر رہی لیکن انقلاب اسلامی کا پیغام یہ تھا کہ ہم اس کے خلاف ڈٹ جائیں لبنان کے خلاف تیتیس روزہ جنگ نے ظاہر کیا کہ جیت کا واحد راستہ سہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت ہے آج بہت سارے سرمایے سے آپ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں آج بھی فلسطین کا مسئلہ اہم ہے قدس شریف کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی تحریک ہمیشہ عظیم ہے ہم نے تکفیرت کے خلاف جنگ کو اپنا اصل پروگرام بنایا ہے خطے اور دنیا میں دہشت کرتی کے خلاف جنگ کے ہیرو شہید قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندس اور خطے کی کئی مجاہد کورتے ہیں جن نے اس خطے کو دائش سے پاک کیا آیت اللہ رئیسی نے کہا کہ ہمیں اپنی کامیابی مقاہ جائزہ لینا چاہیے اور دینی و مذہبی مشترکات کو آگے بڑھانا چاہیے نہ صرف نظاہب بلکہ مختلف افکار کے درمیان بھی مقالمے کو آگے بڑھانا چاہیے